بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل رابی آز بسٹ ریسیپیز تو گائیز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے بھرتے کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی جلدی بہت ہی جھڑ پر بن جانے والی ریسیپی ہے اور کانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکوشٹ ہے ویڈیو کو فلواج کریں کئی سے بسٹ ریسیپ نہ کریں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو گائیز یہاں پر ہم نے آدھا کلو آلو لے لیا ہے اس کو ہم نے دھل کر کے ساف کر کے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور ان کو ہم نے چھیل لیا ہے تو اب ہم یہاں پر کچھ کھڑے مسالے لیں گے ونٹے سپون کالی میرچ ونٹے سپون کھڑا دنیا اور ونٹے سپون سوف ہے اور ونٹے سپون زیرہ ہے اور یہاں پر ہم نے ونٹے سپون چلی فلیکس ونٹے سپون آمشور پاورڈر ونٹے سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور ونٹے سپون گرم مسالہ پاورڈر نمک اکارڈنٹو ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے نمک کو ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ونٹے سپون زیرہ اور ہارف ٹیسپون ہنگ لی ہے اور یہاں پر جو ہم نے ثابت مسالے لیے تھے ان سبھی کو سبھی ثابت مسالوں کو ہمیں روشٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں دردرہ سا پیس لینا ہے مکسی میں اور یہاں پر ہم نے ایک پیاز اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پانس اچھے ہری مرچ کو باریک کٹ لیا ہے تو اب ہم ایک باول لیں گے اس میں آلو ڈالیں گے اور آلو کو اچھے طریقے سے توڑیں گے ہمیں یہاں پر آلو کو بہت زیادہ اتنا زیادہ ہمیں میش نہیں کرنا آلو کو ان میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ضرور رہیں تو بھرتب بہت ہی لا جواب بندہ ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو ہم زیادہ میش نہیں کریں گے آلو کو یہاں پر ہم نے جو سبھی ثابت گرم مسالے لیے تھے ان کو ہم روشٹ کر لیں گے اور ان کو دردرہ سا پیس لیں گے مکسی میں اب ہم آلو میں مسالے کو ڈالیں گے اور پیسے ہوئے مسالے ڈالیں گے اور یہاں پر جو ہم نے پیاز ہرہ دھنیا اور ہماری مرچ ہے اس کو ہم ہاف کونٹیٹی میں ڈالیں گے اور جو ہاف ہے اس کا یوز ہم بعد میں کریں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اسے ہاتھوں سے ہی ملائے تو زیادہ بہتر ہوگا چم سے اچھے سے مکس نہیں ہو پاتے تو ہم نے آلو میں سبھی مسالوں کو مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے نمک کو ایک بار آپ ضرور چک لیں یہاں پر ہم کڑائی لیں گے اس میں تیل ڈالیں گے تیل جب اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم تو پیاز اس میں ہم اپنی ڈال دیں گے اور پیاز ہماری اب لائٹ پنگ کلر ہو چکی ہے ہمیں اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اس اسٹیج پر اب ہم یہاں پر زیرہ اور ہنگ ڈال دیں گے ہنگ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے بڑھتے میں بھی اور سبھی چیزوں میں تو آپ ضرور ڈالیں ہنگ اب اس میں ہم نے ہر ایمیج اور ہرہ دھنیا جو بچا کے رکھا تھا اس کو بھی ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے جو آلو کا مکچر تیار کر کے رکھا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اس کو ہم تب تک چلائیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو جائے گا اور اس اسٹیج پر اب ہم گیس کی پلیم کو آف کر دیں گے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو تیار ہے ہمارا ماشاء اللہ سے بہت ہی زوردست برتا ہے آپ یقین منہیں اگر آپ نے ایک بھر بنایا تو آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو ضرور بنائیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اللہ حافظ